بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر فیصل مصود پنسوتا کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے انٹی بارٹک سنسٹیوٹی کے حوالے سے کہ انٹی بارٹک کی سنسٹیوٹی اور رزسٹنس جو ہے وہ کیوں ڈویلپ ہو گئی ہے ہماری فیلڈ میں ہم عبد ویات استعمال کرتے ہیں تو وہ کیوں کام نہیں کرتی پہلے ہمارا پرانے دور میں بڑے بوڑوں سے سنا تھا کہ جناب بھینس کو بخار ہو گیا ہے تو خربوزے کے چھلکے دے دیں تربوز کے چھلکے دے دیں شاید اس کا کوئی انٹی بارٹک افیکٹ تھا تو اس سے بخار تر جاتا تھا اور کوئی ڈیجسٹر پرابلم ہو گیا تو وہ عام گھر میں تیار کرتا جو سٹمک پوڈر یا سنڈ اجمنٹ سانف وغیرہ کا جو انہوں نے مرکب بنایا ہوتا تھا اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اب اب یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے آگے سے آگے انٹی بارٹکس بنی ہیں پینسلین بنی ہے پھر اس کے بعد ہمارا انرو آگئی ہے سیپرو فلوکسسین آگئی ہے اس کے بعد ہائیڈرو کلورائیڈ جس کا برینڈ ہے میکسینل اور اسی طرح کے سے سیفر وغیرہ کے مختلف ٹیکے جو آگئے ہیں تو وہ اب ان کے وہ بھی ان کا بھی جو ہے نا وہ اتنا امپیکٹ نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جرمز ہیں جو جراسیم ہیں جو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کے خلاف کوت مدافعت ان کے اندر ڈویلپ ہو گئی ہے یا رزسٹنس ڈویلپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جب ہم عدویات استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا رزرٹ نہیں آتا ہے ایون کے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ہمارا باز ٹیکے جیسے پینیویٹ وغیرہ یہ دوسرے استعمال کرتے تھے وہ اتنے موثر نہیں رہے جتنے وہ پہلے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جراسیم میں جو ہے وہ رزسٹنس ڈویلپ ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان سے آوائیڈ کر سکیں پہلے تو جو تھرٹی پرسنٹ انٹی بارٹک کا جو استعمال ہے وہ ایک سروے کے مطابق وہ صحیح نہیں ہیں کہ اکثر تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ اوور یوز کیے جاتا ہے انٹی بارٹک کو ہر جگہ پہ جس کی وجہ سے جرمز وغیرہ جو ہیں وہ ڈویلپ ہو گئے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہترین حال ان سے آوائیڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا جو ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے ہم ویکسینیشن کے پروگرام کو اس کو مربوط بنائیں اور سٹرانگ بنائیں تاکہ جتنا زیادہ ہم جو اس کو ویکسین کو بہتر کریں گے اس سے لحاظ سے ہم جو ہے اس کی اس کو کم استعمال کر سکیں گے انٹی بارٹک کو تو جناب اس میں اس حوالے سے آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہم اپنے انٹی بارٹک سے تھوڑا آوائیڈ کریں اور اس کی بجائے ہم جو ہے دوسرے طریقوں سے جانورک علاج کر سکیں نیکسٹ جو ہمارا ویڈیو ہوگی ہم نیکسٹ اسی پہ انٹی بارٹک ریزسٹنس اسی پہ ہم جو ہے اپنا دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے شکریہ